تخت لاہور کی جنگ دو دن باقی پی ٹی آئی اور قافلی کی پرلیمانی پارٹیوں کا اجلاس ہوا دونوں پارٹیوں کے ایم پی ایز کو ہوتل میں ٹھہرایا گیا تھا مگر اس کے باوجود ایک سو اٹھاسی میں سے صرف نوے ارکان شریک ہوئے باقی کہاں گئے سوال کھڑا ہوا سابق گورنر پنجاب عمر صرف راز چیما نے بھی ارکان کے کم ہونے کا اعتراف کر لیا پنجاب کے دین ایم پی ایز نے حلف نام سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہیں تینوں ایم پی ایز کو کروڑوں کی آفر کی گئی پی ٹی آئی رہنما فواس چودری کا بڑا الزام کہا عطا تارڑ نے مدد کی آفر کی سن میں نالے کھولنے کے پیسے نہیں یہاں چالس چالس کروڑ روپے دے رہے ہیں فواس چودری کا سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کہا عاصف زیداری، عطا تارڑ اور رانہ سنا اللہ کو گرفتار کرنے کا مطالبہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے تحریک انصاف اور قافلی کی بیٹھکیں جاری شاہ محمود قریشی اور چودری پروے زلاہی کی ملاقات ہوئی پروے زلاہی نے نمبر گیم پر پی ٹی آئی قیادت کو اعتماد میں لیا شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو مخالفین پر ایک بار پھر بولیاں لگانے کا الزام لگا دیا بولے شکست تسلیم کر لی تو بولیاں کیوں لگوا رہے ہیں پروے زلاہی ہمارے امیدوار ہیں ہمارے نمبرز پورے ہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے چودری شجاعت حسین اپنے بھائی کا ساتھ دیں گے بائیس جولائی کے الیکشن سے پہلے قافلی کے صدر کا پولیسی بیان آ گیا کہا چودری پروے زلاہی ہی وزارت اعلیٰ کے لیے پاٹی کے امیدوار ہیں جن کو مندیٹ ملا حکومت کرنا ان کا حق ہے کسی قسم کا لیٹر جاری کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں مزید اضافہ قیمت دو روپے تیرانوے پیسے اضافے کے بعد دو سو چوبیس روپے بانوے پیسے کے ریکارڈ سطح پر بند اسٹاک ایکسچینج سمحل گئی ہنڈر انڈیکس میں ستر پوائنٹس اضافہ چالیس ہزار چار سو ساٹھ پوائنٹس پر بند روپے کی قدر کیوں گر رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف فکرمند ہنگامی بیٹھک بلالی اجلاس میں معاشی ٹیم اور عالی حکام شرکت کریں گے ڈالر مہنگا ہونے کی وجوہات اور اس کے صدباب کے لیے اقدامات پر غور ہوگا روپے کم ہوا ہے اس کے اندر یہاں پہ کچھ سیاسی صورتحال کی بڑا ہاتھ تھا معاشی ایسی کوئی صورتحال نہیں ناظر میں آتی جس کی وجہ سے روپے کو اس طرح کی مار لگنی چاہیے تھی یہ جو ڈالر کی وڑان ہے یہ صرف پاکستانی روپے کے سامنے نہیں ہے پوری دنیا کی کرنسی کے سامنے ہے ڈالر کو پوری دنیا کا انویسٹر جو ایک سیف انویسمنٹ سمجھتا ہے روپے گرنے کی وجہ معاشی نہیں بلکہ سیاسی حل چل ہے سیاسی بے یقین یہ ختم ہوتے ہی صورتحال بہتر ہو جائے گی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کو یقین پریس کانفرنس میں بتایا دنیا بھر کی کرنسیوں کے سامنے ڈالر کی اڑان جاری ہے آئی ایم ایف سے معاہدے میں خلل نہیں پڑے گا دوست ممالک سے آٹھ ارب ڈالر کی فائننسی کا انتظام کر لیا کم آمدن بالوں کے لیے بجلی اور گیس کی قیمت نہیں بڑھائیں گے گھی سستہ ہوگا مہنگائی پر دو سے تین ماہ میں قابو پالیں گے لیکچر ہمیں دیتے ہیں یہاں پہ مفاج چودری صاحب جیسے لو کس طرح ان کے جب چچا چیٹ جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے تو انہوں نے وقالت نامی بیچے تو اس ٹائم پہ ان کو انصاف بیچنے کا موقع ملا تو ان نے کالا کورٹ پین کے انصاف بیچے عمران خان کے قرائے کے ترجمان خانہ جنگی کی کوشش کر رہے ہیں مشکل فیصلوں سے معیشت کو ڈیفولٹ سے بچایا وزیراعظم کی کارڈینیٹر بلال ازہر کیانی کی پریس کانفرنس کہا سری لنکا جیسے حالات سے بچنے کے لیے اقدامات ضروری تھے آئی ایم ایف سے مہاہدے کے بعد ذریع مبادلہ کے زخائر میں استحکام آئے گا بلال کیانی کا کہنا تھا پوری کوشش کریں گے پنجاب میں حمزہ شہباز کامیاب ہو جائیں ہنجاب اسملی کے حلقہ پی پی ساتھ کے زمنی الیکشن مسترج شدہ ووٹوں کی دوبارہ تصدیق کا عمل جاری دابطہ اخلاق تیہ ہونے کے بعد ریٹرننگ افسر نے مسترج شدہ ووٹوں کے تھیلے کھلوائے زمنی الیکشن میں نون لیگ کے راجہ صغیر انچاس ووٹوں سے کامیاب ہوئے تھے پی ٹی آئی امیدوار نے نتائج چیلنج کیے تھے بجلی کے بنیادی ٹیریف میں مرحلہ وار اضافے کی حکومتی درخواست پر سمات مکمل فیصلہ جلد جاری کیا جائے گا چیرمن نیپرا کا کہنا ہے عالمی منڈی میں فیول پرائز بڑھ رہی ہے بجلی کی پیداواری لاغت میں سولہ گناہ اضافہ ہو چکا ہے یہ قیمت سارف ادا نہیں کرے گا تو کون کرے گا ملک میں بجلی کا شاٹ فال سات ہزار میگا وارٹ سے تجاوز کر گیا مخفلف شہروں میں بارہ سے سولہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری لاہور میں توانائی بچھت پالسی کا نفاظ آج سے بازار، دکانیں، بیکریان شاپنگ مال اور نجی دفاتر رات نو بجے بند کر دیے جائیں گے شادی ہال رات دس بجے ہوتل، تندور، کلب، کیفے اور تفریحی مقامات ساڑھے گیارہ بجے بند کرنا ہوں گے اسپطال، میڈیکل سٹورز، لیبوٹریز دودھ کی دکانوں اور پیٹرول پمپس کو استثناء حاصل سادق آباد میں باراتیوں کی کشتی الٹنے کا واقعہ جانبہا قفرات کی تعداد انچاس تک جا پہنچی حاصلے کی وجوہات جاننے کے لیے کمیٹی قائم بہتر گھنٹوں میں ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کراچی میں بلدیاتی الیکشن قریب آئے پہ مخالفین نے بھی فاصلے مٹھا دیے پاروک ستار پی ایس پی کے مرکز پاکستان ہاؤس پہنچ کر مصطفیٰ کمال سے ملاقات کہتے ہیں بہادر آباد والوں نے میری واپسی کو ویلکم نہیں کیا یہاں کھلے دل کے ساتھ آئے ہیں ہمارے درمیان مفاہمت کا آغاز ہو گیا ہے مصطفیٰ کمال بولے ہمارا نظریہ سب کے سامنے ہے جو بھی فیصلہ ہوگا سب کے سامنے کریں گے بلدیاتی الیکشن سے پہلے سندھ حکومت کراچی پر مہربان پیپلز بس سرویس کے چھے روٹس پر بسیں چلانے کا اعلان کر دیا دو روٹس سڑکوں کی مرمت کے بعد فال ہوں گے شہر میں انتخامی گہمہ گہمی زوروں پر ڈسٹک ایسٹ میں ناقص کارکردگی کے باعث ووٹرز مایوس لائنز ایریہ والے کہتے ہیں اس بار کسی کو ووٹ نہیں دیں گے اس پارٹی کے بھی امیدوار شامل ہیں اور متحدہ کے بھی پی ایس پی کے بھی تمام سیاسی پارٹی ہیں موجود ہیں لیکن کام کرنے کے لیے جو آئے گا اس کے لیے ہم سرائیں گے کچھ بھی کام نہیں گلی ہیں گھٹروں سے بھری بھی کام تو ہوتا ہی نہیں ہم نہیں دیں گے کسی کو چاری مرحوزہ دیتے ہیں آخری بار کس کو دیا تھا ہم نے کسی نہیں دیا یہ عمران خان کو دیا تھا آخری بار اب نہیں دیں گے ہم کسی کو ہونسون ہوائیں شدت کے ساتھ بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل لاہور اور اسلام آباد سمیت دیگر شہروں میں بارش ریم جم کا سلسلہ ایک ہفتے تک جاری رہنے کی پیش گوئی راول پنڈی لاہور کراچی پرشاور نوشہرہ فیصل آباد سمیت کئی علاقوں میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ بالائی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ